پائیتھن پروگرامنگ لینگویج زبان کمیوٹر کی سیکھنا کیوں ضروری ہے اس پہ ہم نے کافی بحث کری تھی اور سٹارٹ کی تھی کہ ہم اگر کمیوٹر سے باتیں کرنا چاہتے ہیں اور کمیوٹر سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں تو کمیوٹر کی زبان کو سیکھنا پڑے گا اور جس زبان کو ہم نے سیلیکٹ کیا تھا that is called پائیتھن اور اس کو ہم نے اس لیے سیلیکٹ کیا تھا کہ ہم دنیا کی ساری فیلڈ میں سے جو پریمیم فیلڈ ہے آئی ٹی کو چوز کرنا چاہتے ہیں اور آئی ٹی کی فیلڈ میں جو سب سے پریمیم فیلڈ ہے اس کو سوفٹر ڈیویلمنٹ کو چوز کرنا چاہتے ہیں اور سوفٹر ڈیویلمنٹ کی بھی جو سب سے پریمیم اور پرو لیول چیز ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ ٹرینڈ پہ ہے that is called AI Artificial Intelligence یا Data Science اس کو سیکھنا چاہتے ہیں اس وجہ سے ہمیں کمیوٹر کی وہ زبان سیکھنی ہے جس کی مدد سے ہم AI میں کام کر سکتے ہیں تو وہ زبان کا نام ہے پائیتھن لینگویج وہ زبان کا نام ہے پائیتھن لینگویج اس وجہ سے ہم پائیتھن کی زبان کو سیکھنے کے لیے یہاں پہ اگٹے ہوئے ہیں اچھا پائیتھن کی زبان سیکھنے کے لیے تاکہ پائیتھن کو سیکھیں گے پھر ہم کمیوٹر کے اندر AI کو کر سکتے ہیں AI کی باتیں کر سکتے ہیں AI کو implement کر سکتے ہیں اب پائیتھن سٹارڈ کیسے کرنی ہے آپ نے گوگل پہ جانا ہے اور لکھنا ہے پائیتھن ڈاؤنلوڈ پائیتھن ڈاؤنلوڈ آپ کو پہلا لنک آئے گا ڈاؤنلوڈ پائیتھن کے نام سے آپ نے اس کو کلک کر لینا ہے اور آپ اس پیج پہ آ دیں گے صحیح ڈاؤنلوڈ پائیتھن اب یہاں پہ آگے آپ کو یہاں پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا آپ کس OS میں پائیتھن کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں Windows, Linux یا Mac تو آپ لوگ Windows میں کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ Windows پہ کلک کر دیں گے پھر یہاں پہ لکھا آ رہا ہے کہ آپ کس وارے پائیتھن کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں سے اپنی مرضی کا ایکزی فائل 64 bit ہے یا 32 bit ہے یا اے آرم 64 bit آپ کے جون سا پی سی ہے اس حساب سے آپ نے اس کا انسٹالر جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے یہ ایمبیرنٹ پیکج میں نہیں جانا ہے یہ انسٹالر والے میتھل میں جانا ہے اور اس میں سے جو آپ کے پاس 64 bit ہے یا 32 bit mostly لوگوں کا 64 bit ہوگا آپ لوگ اس پہ کلک کر کے ڈاؤنلوڈ کر لیں گے اچھا اس پہ کلک کریں گے تو یہ ڈاؤنلوڈ ہونے لگ جائے گا یہاں پہ اب definitely میں چونکہ ونڈو کے اوپر نہیں ہوں تو میں اس کو complete ڈاؤنلوڈ تو نہیں کر سکتا لیکن یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اب جس طرح ونڈو کا ڈاؤنلوڈ ہوگا ہے اسی طرح میک کا ڈاؤنلوڈ ہوگیا ہے تو وہ میرے پاس یہاں پہ آ رہا ہے سسٹم کے اندر جس طرح یہ میک کا ہے اس طرح ونڈو کی طرح میک کا ڈاؤنلوڈ ہوگا میں نے اس پہ کلک کیا جس طرح بہت سارے دوسرے سوفٹوئر آپ انسٹال کرتے ہیں اس طرح اس کی انسٹالیشن کی ویڈیو مطلب اوپشن آ جائے گے آپ نے جس نیکس 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 نیکسٹ کر دی رہے صحیح اس پہ سب پہ نیکس نیکسٹ کریں گے تو آپ کا پائیتھن جو ہے وہ انسٹال ہو جائے گا اچھا انسٹال کرنے کے بعد آپ نے ونڈو کے اوپر اس طرح کا آئیکن ونڈو کا بنا ہوتا ہے اس پہ کلک کریں گے آپ کے پاس سرچ بار آ جائے گا تو میرے پاس یہاں سے آتی ہے آپ کے پاس ادھر سرچ بار نیچے بنی ہوتی ہے ونڈو کے اوپر وہاں سرچ بار پہ کلک کریں گے آپ کے پاس ایسی سکرین آ جائے گی جس میں آپ کچھ لکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس میں لکھو گے cmd یا command prompt command لکھو گے آپ کے پاس black color کا ایک terminal کی سکرین آئے گی میرے پاس ایسے آتی ہے میں اس پہ کلک کروں گا تو وہ ایسے اوپن ہو جائے گی صحیح ہے اتنی بات سمجھ آ گئی پہلا کام کیا ہے پائیتھن کو ڈونڈوڈ کریں گے ایکسی فائل ڈونڈوڈ ہو جائے گی چو سٹھ بیٹ اس کو نیکس 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 کر کے انسٹرول کر لیں گے انسٹرول کر لیں گے پھر آپ نے نیچے جو سرچ باہر ہوتی ہے اس پہ کلک کر کے سرچ کرنا ہے اور لکھنے ہے cmd command command سرچ کریں گے terminal آ جائے گا اس طرح کا terminal open ہو جائے گا جیسے میرے پاس ہوگی اچھا اس میں آپ نے verify کرنا ہے کہ آپ کی انسٹرولیشن ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی وہ کیسے کریں گے python 3 لکھیں گے آئی فن v لکھیں گے اگر ایسے پائتن 3 بھی لکھتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ تین terminal والی ایسی چیز آ جاتی ہے یعنی کہ 3 arrows بنے ہو ایسی کوئی چیز آ جاتی ہے اس میں کہ آپ کے پاس پائتن انسٹرول ہو گئی ہے میں اس کی exact command بھی try کر لیتا ہوں تاکہ python 3 hyphen hyphen ورین تو اس سے کیا ہوگا آپ کے پاس کون سا ورین انسٹرول ہے آپ اس کو verify کر لیں گے تو آپ نے terminal کی زبان میں مطلب terminal کو open کر لینا ہے یا command کو open کر لینا ہے python 3 space hyphen hyphen ورین لکھیں گے تو آپ کے پاس اس طرح کی output آنی چاہیے جیسے میرے پاس آ رہی ہے اگر آپ کی output آ رہی ہے تو مطلب آپ کی installation ٹھیک ہو گئی ہے let's suppose اگر آپ کی output نہیں آ رہی آپ سے green shirt لیں اور مجھے send کر دیں کدھر whatsapp group میں میں آپ کو help کروں گا کہ آپ کا کیا possible problem ہے میں اس کو fix out کروں گا صحیح باک کوئی کام نہیں ہے just ادھر سے download کرنا ہے next 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 پہ click کر کے install کر لیں اور اس کے بعد terminal پہ جا کے verify کر لینا ہے کہ آپ کی چیز download ہو گئی ہے یا نہیں python download ہو گئی ہے یا نہیں اچھا دوسری جو downloading ہمیں getting started کرنے کے لئے چاہیے database card vs code آپ نے google پہ لکھنا ہے vs code اچھا vs code لکھنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح کی website آئے code.beastudio.com ادھر download لکھا ہوا ہے اس کے آپ نے اوپر آپ نے click کر لینا ہے آپ window کے اوپر جو آپ یہاں پہ click کروگے میں mac میں ہوں تو میں یہاں پہ click کروں گا کوئی linux پہ ہے تو وہ ان میں اسے click کر لیں گے اچھا جب download ہو جائے گا تو exe file ہوگی exe file کو install کیسے کرتے ہیں next 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 install یہ install ہو جائے گا پھر آپ سرچ بار جائے گی آپ لکھیں کہ vsa code آپ جب open کریں گے آپ کے پاس اس طرح کا software open ہو جائے گا اتنا کام ہو جائے گا ابھی تک ہم نے کتنے کام کیے دو پیدا کام کیا ہے کہ ہم نے python کو install کرنا ہے python کو install کرنے کے لیے ویب سائٹ کونسی ہے python order org forward slash download پہ جائیں گے forward slash windows پہ جا کے download download کر دیں گے ایک exe file download ہوگی اس کو next next کر کے اور اس میں سے most probably 64 bit چاہیے لیکن ہو سکتا ہے کسی کا pc 32 bit ہو اس کو پتا ہوگا کہ windows 64 bit ہے 32 bit ہے اس کے article download کر کے next 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 کر کے install کر لینا صحیح اچھا next 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 کر کے install کرنے کے بعد اگلا target کے پھر آپ نے جانا bs code کو next next کر کر لینا اب میں آپ بتاتا ہوں یہ دونوں چیزیں کیا ہیں دیکھو python ایک ایسی python کی زبان ہم سیکھنا چاہتے ہیں جس سے python کی زبان میں کمیوٹر سے python کر نا چاہتے ہیں ہم جو باتیں لکھیں گے وہ python کی زبان میں باتیں ہیں یا نہیں یہ کون validate کرے گا python کا teacher ہم نے download کیا ہے جو ہم نہیں آسکے ہم انگلیس کی زبان میں باتیں کرنا سیکھنا شروع کرنا لگے ہیں ہم انگلیس کی زبان باتیں لکھیں گے پھر کس کو دکھائیں گے یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے teacher کو دکھائیں گے انگلیس teacher کو وہ verify کرے گا کہ یہ چیز آپ نے دیکھو آپ expert level کے تو ہے نہیں کہ انگلیس بولنے لگ جاؤ آپ تو پہلے سیکھو گے اور سیکھنے بھی گلتیاں بھی کرو گے اور جو گلتیاں کر رہے ہیں یہ آپ کو بتائے گا آپ نے ٹھیک لکھا یا غلط لکھا انگلیس کا teacher اسی طرح جب ہم python لکھیں گے python میں نے ٹھیک لکھی ہے یا غلط لکھی ہے اس کی مجھے کون کریکٹ کرے گا python کا teacher اور وہ پائیتھن 3 جو میں نے یہ دون لوڈ کی ہے اتنی بات سب کو سمجھ آگئی تو اگر technical میں کہ ہمیں ایک compiler چاہیے compiler ایک ایسا software ہوتا ہے جو ہمارے لکھے code کو input لے گا اس کو receive کر لے گا پھر اس کو چلائے گا اور دیکھے گا کوئی ہم نے گلتی تو نہیں کی اگر کوئی گلتی کی ہو گی تو ہمیں بتائے گا کہ آپ نے یہ چیز میرے rules کے مطابق ٹھیک نہیں لکھی جیسے انگلیز کا teacher بتائے کہ آپ نے یہ sentence غلط لکھ ہے اسی طرح python compiler مجھے بتائے گا کہ آپ نے یہ والی گلتی کی ہے اگر سب کچھ ٹھیک کیا ہوگا تو اس کی output مجھے دکھا دے گا کہ یہ جو آپ کرنا چاہتے ہو اس کی یہ output ہے اسی طرح اگر سب کچھ ٹھیک کیا ہوگا تو جو english teacher ہے مجھے کہے گا کہ آپ نے سب کچھ ٹھیک کیا ہے اگر کچھ غلط کیا ہوگا تو اس کے error مجھے دکھا دیں گا صحیح تو یہ ہو گیا python جو ہم نے download کی یہ وہ کام کر رہی VS code کیا کام کر یہ ایک ایسا software ہے جس کے اندر ہم code کر رہے ہوں جس کے اندر ہم code کر رہے ہوں گے اس کو VS code software بولتے VS code کے اندر بیٹھ کے ہم code کر رہے ہوں صحیح ہے مطلب code کیا ہے ہمیں ہم نے discuss کیا تھا کہ جب ہم نے computer سے باتیں کر رہی ہے تو جس طرح انگلیس میں جو ہم انگلیس کے word لکھتے ہم سنٹینس بولتے ہیں اسی طرح جو ہم اس میں باتیں لکھیں گے ان کو ہم instructions بولتے ہیں اور ان center instructions کو code یا program بولتے ہیں صحیح ہے تو ہم program یا code لکھ رہے ہوں گے جو ہم یہاں پہ display کریں گے اس کو کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے آکے ایک ادھر سے right click کریں گے اس کے اوپر بہت سارے icons بنے ہوئے اس search کے icon سے اوپر ایک icon بنا ہو ہے اس پہ click کریں گے open folder آپ نے یہاں سے open folder میں click کرنا ہے لیکن اس سے پہلے آپ نے drive میں جانا ہے D drive ہوگی A drive کھیں میں بھی آپ نے وہاں پہ ایک folder بنانا ہے new right click کر new folder بن جاتا ہے اور اس کا نام رکھنا ہے python course یا کچھ ایسا کوئی بھی folder کا نام پھر اس میں آپ نے بنانا ہے folder کا نام class 01 اس طرح پھر آپ نے اگلے دن class لوگ class 02 پھر اگلے دن class لوگ class 03 پھر اگلے دن class 03 پھر اس سے اگلے سب کو سمجھ آگئی ہے کہ ان classes کا کیا مطلب ہے آر کھڑ اچھا اب next ہے ہمارا target کیا ہے کہ classes وغیرہ تو ہم نے بنا لی اور اس میں چیزیں بھی folder بھی بنا لی ہے اب وہ folder آپ نے ادھر سے open کر ڈا open کلک کریں گے میں میں جہاں پہ بنائی ہے میں وہاں سے open کروں گا وہ میں بنائی ہے path one land class zero one اس کو میں کلک کر کے open کر لوں گا تو مجھے اب میری جو یہ والی side ہے بدل کے اس طرح کے نظر آنے لگ جائے گی ادھر سے میں class پہ کلک کر گے اس کو ختم کر دوں گا کر دیتا ہوں میں ایسے آپ پہ پہ کچھ نہیں ہوگا جیسے میرے پاس کچھ نہیں اتنی بات سمجھ آگی یہ ہوگا اب آپ کو ایک فولڈر کے اندر آئیکن آرہا ہے اس پہ لی خوا نیو فائل ہم وہا سے ایک نئی فائل کر سکتے ہیں تو میں یہ نئی فائل کر ہوں گا اس کا نام کچھ بھی ہو سکتا ہے میری مرز یہ میں جو بھی نام رکھ دیکھو جیس طرح فولڈر کا نام کچھ بھی رکھ سکتے ہیں تو فائل کے نام بھی کچھ بھی رکھ سکتے ہیں میں بھی میں اے بی سی نام رکھ گا لیکن اس ہوتی ہے اس کو پتہ لگتا ہے کہ اگر پکچر ہے تو پکچر والے سوفٹر میں اوپن کرنا ہے ایسے یہ نا اگر ویڈیو کی ایکسٹینشن ایم پی فور ہے اس کو پتہ لگتا ہے کہ پلیئر میں اوپن کرنا ہے اگر برڈ کی فائل ہے اس کو پتہ لگتا ہے ایم ایس ورڈ میں اوپن کرنا ہے اگر ایکسل کی فائل ہے تو اس کو کیا پتہ لگتا ہے پی پی ٹی 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 ہم اس کو کس میں بنائیں گے ڈاڈ پی وائی فائل میں بنائیں گے ڈاڈ پی وائی فائل اے بی سی کچھ بھی ہو سکتا ہے ڈاڈ پی وائی فائل کا نام ہوگا کتنی بات سمجھ آگئی اچھا اسی طرح میں اور بھی فائل بنا سکتا ہوں میں بھی میں کہہ دیتا ہوں کہ وہ فائل آپ کے مقصد کے لئے نہیں میں اپنے لئے منا رہا ہوں تاکہ مجھے نوٹس رہیں کہ کلاس میں کون کون سے ٹاپک بسیس کر رہے تو میں پی ڈی فائل بھی منا سکتا ہوں تو میں اس کے لئے اپنی مرضی سے کلاس ڈی ڈی وہ میں اپنی ہیلپ کے لئے بنا کے لائے تھا اس کو آپ کو نہیں دیکھنا بس آپ کو دیکھ رہے ہیں abc.py اب txt dot txt یہ اور extension ہے اس کا مطلب ہے x فائل لکھنے والا format تو ہم چونکہ پائتن پڑھنے آئے ہیں پائتن کیوں پڑھنی ہے کیونکہ ہم نے ai کرنی ہے پائتن کی زبان میں کام کرنے اس فائل کا نام کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن dot py لگانا لازمی ہے اچھا اتنا کام کرنے کے بعد آپ کی پائتن کی فائل بن گئی اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ سرچ کے نیچے ایک آئیکن آرہا ہے اس پر لکھا سورس کنٹرول اس کے نیچے ایک اور آرہا ہے اس پر لکھا رن ڈی بگ اس سے نیچے ایک لکھا ہے جس کے اوپر لکھا آرہا ہے extensions extensions ایک ایسی چیز ہے vs code ایک software ہے اس کی functionality کو increase کرنے کے لئے extensions بنائی جاتی ہیں ہم نے اس functionality کو increase اس طرح سے کرنا ہے کہ ہم جو code لکھ رہے ہوں vs code کو بتاؤ یہ python کا code ہے اور اس کو highlight کریں تو ہم اس کی extension کو download کریں گے python extension python click کریں گے یہ پہلی چیز آئے گی آپ نے اس کو یہ install پہ click کر دی دی تو یہ install ہو جائے گی اس نے اس کو install کر دی نہیں میں install یہ کیسا format ہو کا جیسے یہ لکھا ہو ہے button click کریں گے جب install ہو جائے گی تو یہ آپ کو ایسے نظر آئے پہلی دو آپ نے install کر لی extension یہ کیوں کر رہے ہیں تاکہ میں vs code کو سمجھا سکوں کہ جو ہم کام کرنے لگے وہ python کے related کام کرنے لگے اتنی بات سمجھ آگی آپ رہوں کو کسی کو یا تک confusion ہو ہم نے کیا 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 get started کرنے کے لیے python کو download کیا پھر ہم نے vs code کو install کر لیا پھر python کو verify کیا terminal میں جا کے python space space hyphen hyphen varian لکھا پھر اگلا step کیا vs code میں open folder کیا open folder کیا جو میں کوئی بھی اپنی مرضی کا folder بنایا اپنی class کے لیت اس کو open کر لیا پھر میں نے اس کے extensions میں جا کے میں دو top وال extension python لکھی سرچ بار میں دو top وال install کر لی پھر میں نے کیا کیا کہ یہاں سے new folder پہ click کر کے abc.py filer بنانے اب abc.py filer بنانے کے بجائے میں اس کا نام تھوڑا اچھا رکھ دوں گا python Don dot p y مطلب کچھ بھی نام رکھ سکتے نا مطلب یہ change شدہ نام ہے میں پائتن اس لیے لکھ دیا دا کہ مجھے تھوڑی آسان نہیں رہے میں بھی زیادہ بہتر ہے کہ میں اس کو کہہ جاتا ہوں class dot class zero one dot p y یہ بھی ٹھیک ہے نا class zero one پہلی class dot p y اس میں میرا پہلی class کا code ہوگا python کا کچھ بھی نام ہو سکتا لیکن dot p y ہونا لازمی ہے آرگر 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 اچھا نیکسٹ جو ہے میں اس میں کام جو کرنے جانے لگاؤ وہ یہ ہے کہ ہم اس میں english کی language ہمیں start کرنی ہوتی ہے تو ہم چھوٹے چھوٹے اس کے key word use کرنا شروع کرتے like ہم letter سے شروع کرتے a b c d e f ایسی کرتے ہے نا ہم python کی زبان سیکھنے لگے ہیں اس کا environment سارا میرے پاس آگیا جب میں اس پہ klik کرتا ہوں جس میں instruction لکھ سکتا جو پہلی instruction جو ہم لکھیں گے وہ ہے print p r int space sorry space نہیں parentheses چھوٹی brackets کو ہم parentheses بولتے ہیں پھر اس کے اندر آپ نے لکھنا ہے double quotation اور double quotation یہ آتی ہے انٹرل سے تھوڑا اوپر double quotation ہوتی ہے اس میں ہم لکھیں گے hello word یہ print ایک python کی ایسی instruction ہے جس کی مدد سے جو بھی میں اس کے درمیان میں لکھتا ہوں یہ اس کو output کے طور پہ شو کر دیتا ہے سکرین کے اوپر میں ہیلو ورڈ لکھ ہے تو مجھے سکرین پہ کیا نظر آنا چاہیے ہیلو اچھا ابھی ہم ہیلو ورڈ کو غلط کر دیتے ہیں اپنی مرضی سے مطلب یہ کوئی ایسا کوئی بھی چیز exister نہیں کرتی میں اس کو جان ہو اس کوئی غلط لکھا ہے وہ کیوں لکھیا تاکہ جب میں پائیتھن کے ٹیچر کے پاس پائیتھن کی کمپائلر کے پاس جاؤں گا وہ اس کو چلائے گا نہیں وہ کیا کہے گا اس کو ایرر شو کرائے گا کہ تم نے غلط لکھا ہے تم غلطی کر رہے اس کو ٹھیک کرو اچھا اب اس کو چلانا کیسے ہے اب ہم نے لکھ تو لیا ہے اور save کرنے کے لیے جب بھی ہم change کرتے ہیں یہ پہ اوپر دیکھو آئیکن بنا ہو ہے جس کا مطلب یہ ہے فائل save نہیں ہے جب میں اس کو control ایسے دباتا ہو نا تو یہ save ہو جاتی ہے جب save ہو جاتی ہے تو یہ آئیکن change ہو کے cross آئیکن بن جاتا ہے جب save نہیں ہوتی ہے تو یہ ڈوٹ کا آئیکن رہتا ہے جب save کرتا ہوتی یقین ختم ہو جاتا ہے تو اس سے آپ نے یہ insure کر لینا ہے کہ آپ کی file save ہے اور آپ نے یہ insure کر لینا ہے کہ میں نے یہ جان کچھ لکھا تاکہ پہلی دفعہ error آئی ہم output نہیں دیکھنا چاہتے چاہتے آپ نے اس کو چلانے چلانے کے لیے اسی ps code کے اوپر یہاں پہ آپ کو terminal نظر آ رہے صحیح اس پہ کلک کر 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 آپ نیو terminal پہ کلک کر دینا ہے آپ کے پاس ایسی کچھ output مطلب ایسا کچھ نیچے tab نظر آ جائے صحیح ہے اوپر جا کے new terminal کر کے ایسا tab آ آ جائے گا اس میں آپ نے کیا لکھ ہے python python 3 space file کا نام تو file کا نام کیا ہے class 01 dot py اب جیسے ہی آپ لکھو گے تو آپ کو output میں ایک text لکھا ہوا نظر آئے گا اور وہ ایک error کو print کر رہے گے وہ کہ یہاں پہ error ہے اور error name print is not redefined did you mean print اب آپ کا teacher آپ کو بتا رہے کہ جو آپ کہنا چاہ رہے ہو print ہے آپ نے just p.ri لکھ دیا ہے آپ نے پورا نہیں لکھا کو کلتی تو نہیں کر رہے ہے یا ٹھیک کر رہے ہو وہ آپ سے insure کر رہے ہے وہ کہ ابھی تو نہیں چلے گا یہ اور کہاں بھی مسئلہ ہے line number one میں وہ میں مسئلہ ہے اور وہ مطلب یہ ہے کہ ہم اس مطلب کو یہ اس کو صحیح والا جو اس کا مطلب ہے وہ کر دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں hello world ٹھیک ہے اب میں نے اس کو ٹھیک کر دیا اب میں اس کو دوبارہ چلانے تو دوبارہ چلانے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا python p.y.t.h.o python three spacer class zero one daughter p.y اب اس دفعہ error نہیں آیا کیا ہے hello world output لکھی ہوئی آئی ہے نہیں ابھی کے لیے کوئی shortcut کی نہیں ابھی کے لیے جو میں پڑھا رہا ہو وزی پہ follow کر جو step by step چلیں گے زیادہ difficulty میں جائیں گے تو پھر جائیں گے اتنی بات سمجھا گئے اس کا مطلب ہمارا python teacher compiler ہے وہ بہت اچھی چیز ہے وہ کیا ہے ہم جب گلتی کریں گے وہ line number بھی بتا دے گا کہ یہاں پہ mistake کر رہے ہو ایسے پیچر python کا download کیا اس کا کام یہ تھا اس وجہ سے ہم نے اس کو download کیا کہ وہ ہماری ہمیں پہلی کام میں کرنا ہے ایک ایسی instruction ہے جس کا کام ہے output دکھانا یہ ایسے ہی ہے جیسے میں انگلیش میں بولوں stand up تو اس کا کیا مطلب ہے کھڑے ہو جاؤ کیا stand up کا مطلب کبھی بدلتا ہے اگر میں اس کو sentence کے شروع میں لکھوں یا end میں لکھوں کیا اس کا مطلب بدلے گا اس کا مطلب always کیا رہتا ہے کہ کھڑے ہو stand up sit down اس کا مطلب ہے بیٹھ جاؤ تو always اس کا مطلب کیا ہے بیٹھ جاؤ کیا اس کا مطلب change ہوتا ہے اس کا مطلب کبھی بھی change نہیں ہوتا اس کا مطلب اگر print کو میں line number 1 پہ لکھوں یا line اس کو میں تمہیں دے رہا ہوں اس کو output کی اندر show کر دوں اس سے اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا میرے ساتھ relate کر رہے ہو نا تو اس سے اوپر نیچے لکھنے کسے print کو کوئی فرق نہیں پڑے گا تو میں اس کو کہتا ہوں کہ hello bird کی جگہ لکھو hello coma error آئے گا یا output آئے گی کیا output آئے گی error کیوں آئے گا میں نے بولا نا کہ کس مرضی line پہ لکھو اس سے کوئی مسئلہ نہیں تو کوئی error نہیں آیا output آئی ہے بات سمجھا گی یہ کیوں possible ہے کیونکہ print کا ایک مطلب ہے کہ screen پہ output show کر اچھا اگر میں دو دفع printer لگا دوں تو اب error آئے گا یا نہیں کیا ہوگا پہلے کیا شو ہوگا اور بعد میں کیا شو ہوگا کیوں ایسا ہوگا جس طرح instruction لکھی جو پہلے instruction لکھی وہ پہلے چلی جو بعد میں instruction لکھی وہ بعد میں چلی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں سب سمجھ میں آ رہے نا جو پہلے instruction چلی وہ پہلے چل رہی ہے جو بعد میں instruction چلی وہ بعد میں آ رہی ہے چلی ہم پہلے 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 جو instruction ہے پہلے لینگویج کے ذریعے کمیوٹر کو دینے میں کامیاب ہو چکے ہیں اور اس کی آٹپوٹ بھی ہمیں آ رہی ہیں مطلب ہم نے اپنے سفر میں پہلی سیڈی پہ پاؤں رکھ دی ہیں اگر آپ یہ ہیلو ورڈ پرنٹ کرا ڈالیں تو مطلب آپ کے پاس چلتا ہوگا انوارمنٹر بن گئے